اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سب دوست خیر حیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے ایک تو آپ کی مشین کا جو گز ہے وہ کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یعنی کیونکہ بہت سے دوست جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہماری مشین داگہ تھوڑ لائی ہے ٹھیک ہے اس موضوع بھی بات کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انڈین دوست تھے اس کو میں نے گز کی ہائٹ کے بارے میں بتایا تو اس نے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں میں نے باہر نکالا ہوا تھا گز ٹھیک ہے تو اس نے سارا یہ ساملے متا کول کے یہ سارے چیزیں نکال کے جو ہے وہ اس نے نکال دیا تھا پھر بعد میں اس کو فٹنگ کا تھوڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ اب میں اس کو کسے فٹ کروں کیا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے اگر گز کی انچائی یا جو ہے وہ کرنے سٹنگ کرنی ہے نیڈل بار کی تو وہ آپ لوگوں نے جو ہے ایک ایزی طریقہ ہے آسان طریقہ ہے شاید کسی کو پتا ہو کسی کو نہیں پتا ہو تو آپ لوگوں نے اس کا بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے لئے صرف آپ کو دو تین چیزیں نکالنی پڑے گی بعد میں آپ کو نہ متا کولنا پڑے گا نہ کچھ اور کولنا پڑے گا تو آپ لوگوں نے جو ہے ایزی طریقے سے وہ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نیڈل بار کی سٹنگ کے لئے آپ نے کٹر نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور پنجہ نکال دینا ہے پنجہ نکالنا ہے اور کٹر نکالنا ہے پھر سمجھا رہا ہوں کہ پنجہ نکالنا ہے اور کٹر نکالنا ہے اور ویسے تو ہم اسی طریقے سے بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے آسانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب پنجا اور کٹر نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو سوی بھی نکال دینا ہے آپ نے نیڈل بھی نکال دینا ہے آپ نے اور یہ بوبن رکھ دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے بوبن رکھ دینا ہے اور پلی کو پیچھے سے گھما آکے آپ لوگوں نے یہ گھر جو ہے اس بوبن کے اوپر لے کے آنا ہے مگر اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہو کہ آپ کا جب گھر نیچے آجائے بوبن کے اوپر کہ آپ کا یہ جو بوبن ہے یہ آسانی سے نکلتا جائے ٹھیک ہے یعنی اس میں اتنا فاصلہ ہو کہ آپ کا بوبن آسانی سے نکلتا جائے نیڈل گھر سے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو چھنچتے رہیں اور نکلتا نہ اور آپ جو ہے وہ نیڈل گھر کی جو ہے وہ ٹھیک کر لے اور آپ لوگوں نے متب وغیرہ نہیں گولنا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ سراخ ہے نا یہ نیڈل گس کی سٹنگ کے لیے ہے یہاں پہ ایک نٹ ہوگا ٹھیک ہے نا جب آپ پولی کو گماؤ گے تو نیچے سے شاید نظر تو نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھیں گس سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا گس بالکل سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پولی کو جب گمانا ہے تو جب گس نیچے آ جائے گا تو یہاں پہ ایک نٹ ہوگا وہ نٹ بھی نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے وہ نٹ بھی نیچے آ جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو ڈیلا کر کے اس کی ہائٹ گس کی ہائٹ جو ہے وہ اس بوبن کے اوپر رکھ دینی ہے ویسے ہم اسی طریقے سے نہیں کرتے مگر بغیر بوبن کے کر لیتے ہیں مگر اگر جلدی ہو یا آپ کہتے ہوں کہ ہمارے لئے آسانی ہو تو آپ نے بوبن کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے بوبن کے اوپر رکھ دینے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو لوز رکھنا ہے کہ یہ بوبن گس کے نیچے سے نکلتا جائے تو پھر آپ نے اسی سراخ سے جو ہے اس نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوئی گز ہائٹ نیڈل بار کی سٹنگ اور یہ چیزیں گز کی آپ لوگوں نے متہ نہیں کھولنا اب رہی بات داگہ توڑنے کی آپ لوگ بہت سے یہ گائیڈے بھی چینج کر لیتے ہیں سارے چیزیں چینج کر لیتے ہیں ٹینشن بھی چینج کر لیتے ہیں یہ گائیڈے ہیں ٹھیک ہے انڈین دوستوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ گائیڈے کیا چیزیں یہ گائیڈے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ یہ گائیڈے لگی ہوئے تو آپ لوگوں نے یہ بھی چینج کر دینا ہے تو پھر بھی آپ کی جو ہے وہ مشین بار بار داگہ توڑ رہی ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ گز یہ نیڈل جو ہے آپ نے چیک کرنا شاید یہ آپ کی نیڈل پلیٹ کے ساتھ کہیں ٹچ ہو رہی ہو یا نیچے کٹر پلیٹ کے ساتھ کہیں ٹچ ہو رہی ہو اگر وہ ٹچ بھی نہیں ہو رہی اور پھر بھی داگہ تھوڑ رہے تو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا گز جو ہے اب صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چیک کرنے کے لئے دیکھیں بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے گز میں چھال آ گئی ہے چھال اس طرح تھوڑی بہت ہوتی ہے اگر آپ لیفٹ رائٹ پہ اس کو گماؤ گے نا تھوڑا سا وہ کرو گے تو اس میں تھوڑا چھال ہوگا ٹھیک ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ زگزگ جس ٹیم بنتا ہے نا تو یہ اس طرح یہ اس طرف اس طرف ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے تھوڑا بہت چھال ہوتا ہے ہاں اگر آپ کی مشین کی جو ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اندر کی طرف اور باہر کی طرف اس طرف گماؤں گا چیک کروں گا تو یہ اس میں چھال نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی مشین میں اس نیڈل میں اس طرح چھال ہوا اندر کی طرف اور باہر کی طرف تو آپ کی مشین کے نیڈل گز میں چھال ہے تو آپ لوگوں نے نیڈل گس چینج کر دینا ہے بہت سے دوست ہوتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں مرکٹ اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نیڈل گس جو ہے وہ دے دیں تو نیڈل گس کا اپنا اپنا نمبر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک نمبر ایک ہوتا ہے زیرو نمبر تو بعض اوقات مشینوں میں کسی میں زیرو لگتا ہے کسی میں ایک نمبر لگا ہوتا ہے ایک نمبر تھوڑا موٹھا ہوتا ہے زیرو نمبر تھوڑا پتلا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے یہ گز اٹھا کے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ بعض اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ زیرو ہے یا ایک ہے کیونکہ اسے وہ مٹ بھی جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس گز کو نکال کے شاپ والے کے پاس لے کے جانا ہے اور اس کو بولنا ہے بھئی ہمیں یہ گز دے لیں وہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ برابر کر کے اس کو چیک کر دینا ہے تو یہ دوستو دو طریقے میں نے آپ کو بتائی ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا گز چینج کرنے کے لیے گز کی ہائٹ کے لیے آپ نے پنجا اور کٹر اور نیڈل نکال دینی ہے گز کو نیچے کر دینا ہے نیچے بوبن رکھ دینا ہے بوبن کے اوپر آپ نے گز کو اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کا بوبن اس سے آسانی سے نکلتا ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے آپ کا گز اس کے اوپر بلکل سختی سے آیا ہو اور بوبن نہ نکلتا ہو تو پھر آپ کی ہائٹ جو ہے گز کی وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا ویسے ایک ویڈیو میں میں نے بتایا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھول دینا ہے تو آپ لوگ نے جو ہے وہ بوش جو ہے وہ ڈیلا کر کے دو میلی پہ رکھ دینا ہے اوپر کی طرف سے اگر آپ نے کرنا ہو تب ٹھیک ہے نا اور ہاں یہ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا گز صحیح ہے تو آپ کے جو جس میں یہ نیڈل گز لگا ہوا ہے جس میں لگا ہوا یہ نیڈل گز تو آپ کا اس میں بھی چال ہو سکتا ہے چال مسال کے اس کے اندر جو بوش ہوتے ہیں جس میں یہ گز لگا ہوتا ہے وہ بھی چلتے چلتے بعض اوقات گز جاتا ہے تو اس میں بھی چال آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے پہلے گز کو لے کے آنا ہے گز اگر صحیح ہے تو پھر آپ لوگوں نے وہ بھی چینج کر دینا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پھر بھی جن دوستوں کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹس کر کے ویڈیو سینڈ کر لیا کریں جو مسئلہ آپ کو ہوتا ہے ویڈیو اور پیکچر سینڈ کر دیں ویڈیو آپ سینڈ کرو گے تو میں اس کو پہلے یوٹیوب پہ ڈالوں گا پھر اسی کے حساب سے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لیا کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جن دوستوں کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے بانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ دوستوں کو ملتی رہے اللہ حافظ